جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ لنگر صبح اور شام اپنے بچوں کے لیے لے آتے ہیں ان دنوں جو میرے حالات تھے شاید دو ٹائم کا کھانا بھی نہ کھا سکتے لیکن یہ بابا جی کا یہ کرم ہے انہوں نے یہ سوسائیٹی بنائی ہوئی ہے فلک محمدی وہاں سے ہم لوگ گئے ادھر سے ہمیں کھانا ناشتہ بھی ملتا ہے اور رات کا کھانا بھی جیدو سمیدی کک یزید جمعے جیدو سمیدی کک یزید جمعے اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوڈنیو ناظرین اکرام خلک محمدی فانڈیشن کی خدمات جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آپ ان کو گنا شمار کریں تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی انہوں نے ابھی تک مدد کی ہے وہ آپ شاید کے شمار نہ کر سکیں لیکن ایک سپیشل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ان کے لیے آسرہ بننا ان کے بھوکے بچوں کو کھانا کھلانا یہ بھی خلک محمدی فانڈیشن کے ہی پلڑے میں آتی ہے چیز آج ہمارے ساتھ مجود ہیں غفور احمد صاحب ان کی بینائی جو ہے دو ہزار چودہ کے اندر گئی ایم بی آئی ٹی انہوں نے کیا ہوا ہے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری السلام علیکم بھائی جان جی والے کم سلام سر کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ سر کیا کہیں گے کس طرح یہ ساری سٹوری جو ہے وہ ہمارے ناظرین میں سب سے پہلے تو بابا جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو میرا جو مسئلہ نظر کا بنہا ہے یہ تقریباً دوہزار سولہ پندرہ سولہ کے راؤنڈ بنہا ہے اس کے بعد میرے گھر کے حالات پچیدہ ہو گئے تھے میں نے سنا کے بابا جی کسی جگہ ہمارے شہر میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لنگر وغیرہ دیتے ہیں تو میں نے ادھر رابطہ کیا تو مجھے ادھر سے پھر حوصلہ ملا حمد ملی کہ یہاں سے چلو میرے بچوں کا پیٹ تو چلو پلتا رہے گا نا تو میں نے پھر رابطہ کیا انہوں نے مجھے کارڈ بھی بنا کے دیا کہ آپ دو ٹائم کا لنگر لے کے جایا کریں صبح اور شام میں پھر جب بھی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ہم لوگ لنگر صبح اور شام اپنے بچوں کے لیے لے آتے ہیں اور تقریبا میں ان دنوں جو میرے حالات تھے شاید دو ٹائم کا کھانا بھی نہ کھا سکتے لیکن یہ بابا جی کا یہ کرم ہے انہوں نے یہ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے کھل کے محمدی وہاں سے ہم لوگ گئے ادھر سے ہمیں کھانا ناشتہ بھی ملتا ہے اور رات کا کھانا بھی یہ بابا جی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو یہ کھانا صبح بھی دیتے ہیں رات کو بھی دیتے ہیں اور ایونٹ وغیرہ جو آتے ہیں سالانہ رمضان پیکج ہے اس میں یہ راشن بھی دیتے ہیں اور بھی دن جو آتے ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور میری بابا جی سے یہ گزارش ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں جو سکولنگ نہیں کر رہے سکول نہیں جا رہے اور میری ان سے گزارش ہے کہ میرے بچوں کے لیے سکول کا جو انتظام ہے وہ کر دیں ان کی یونی فارم شوز وغیرہ بکس وغیرہ تاکہ میرے بچے بھی سکول جا کر پڑھ سکیں سکول کے جو اخراجات ہیں وہ میرے چل جائیں تو میں انشاءاللہ اللہ کریں میرے بچے بھی اعلیٰ تلیم تک جا سکتے ہیں شکریہ اور کھل کے محمدی جو انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے پلی فارم بنائی ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہر شہر میں ایسے پلی فارم ہو لوگ اس طرح کریں جس طرح بابا جی کام کر رہے ہیں لنگر دے رہے ہیں ناظرین قرآن جذبات کے اندر سب سے اچھی بات تھی کہ اللہ کرے ہر شہر کے اندر ایک الہاج بابا جی خالد محمود مکی مدنی صاحب پیدا ہوں کہ جو ان غریبوں کی ان ناداروں کی ان مستحقین کی مدد کیا کریں خلقے محمدی فاؤنڈیشن کے دفترین چار جناب آسی ساتھ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آج ان کے کیا جذبات ہیں غفور ایک ہی نہیں ہے بلکہ شہر میں بہت سارے ایسے غفور ہیں جو آنکھوں سے مزہور ہیں لیکن وہ بابای سرکار کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں اور ہمارے لنگر خانوں پہ آنے والے مزہور بھی ہیں مزہور بھی ہیں نبین افراد بھی ہیں بے وائے بھی ہیں اور یہ وہی جانتی ہیں کہ جن کے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہوتا اور ان کے بچے کیر ہوتے ہیں ماں جی جلدی جائیں بابا جی کے لنگر خانے سے روٹی لے کے آئیں ہمیں بوک لگی ہے اور ایک درویش جو ہوتا ہے وہی درویش ہوتا ہے جس کے دروازے ہر وقت جو ہیں وہ عوام کے لیے کھلے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جی ہم آپ بابا جی سرکار کے بہاب پہ اور ان کی زیر سرپرستی پورا شہر جانتا ہے کہ الحمدللہ بابا جی کے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں پنجابی کا ایک شیر ہے یہ کفور کی بات ہی نہیں ہے بلکہ باہر سے ہمیں فون آتے ہیں کہ یار جس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں دعا کریں ہمیں بھی اللہ بابا جی خالد کو عطا کر دے ہمیں بھی کوئی اسمان خالد عطا کر دے ہمیں کو ڈاکٹر حسان خالد عطا کر دے ہماری بیٹیاں بوڑی ہو چکی ہیں شہر کی ان کو بیانے والا کوئی نہیں ہے ہماری بیوائیں پریشان ہو گئے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے جو نوجوان ہیں بے روزگار ہو گئے ان کو روزگار دینے والا کوئی نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے بابا جی کی شکل ایسا کوئی انسان جو ہے وہ ہر شہر میں پیدا ہو جائے سکندر لوٹ کر دولت زمانے کی نہیں ہے خوش اور کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رکس کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں جو درویش ہیں وہ تو لوگوں کو دیکھے کوش ہوتے ہیں تو اللہ صدویہ جی میرے سرکار کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں سنر اگرام ان نبینوں ان بیواؤں ان بے سہاروں کے لیے جو الحال بابا جی خالد محمود مکی مدنی صاحب کر رہے ہیں کاش کہ وہ سوچ جو ہے وہ ہر شہر کے سرمایہ دار کے اندر آئے وہ سوچ جو ہے ہر جگیردار کے اندر آئے وہ سوچ جو ہے ہر امیر کے اندر وی بی آئی پی کے اندر اور ہر سیاست دان کے اندر آئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حنی کے بعد